بھارت کی پور ویدیس منتری سسما سوراج کا ندھن ہونے پر اس تھانیہ لوگوں نے دکھ جتایا ہم آپ کو بتا دیں کہ بیماری سے پہلے سوسل میڈیا پر لگاتار شکریہ رہنے والی سسما سوراج نے ویدیس میں بسے کئی لوگوں کی بڑھ رہی مشکلوں کو آسان کیا تھا ویدیسوں میں فسے کئی لوگوں کی مدد کے لیے انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا وہیں کئی ورسوں سے گووردن کسوا میں گو سیوہ کر رہی ویدیسی محلہ سدیوی داسی نے بتایا کہ وگت دنوں پور ویجا وستار کے آویدن کو نامنجور کیے جانے پر ناراجگی جتانے والی پدمسری سے سمانت جرمن ناغرک فیڈرک ایرینہ برننگ ارف سدیوی داسی کے ویجا کی عبدی ایک ورس کے لیے تتکال ویدیس منتری سسما سوراج کے کہنے پر بڑھائی گئی انہوں نے بتایا کہ ویجا سے سمندد جو بھی ان کو پریشانیاں آ رہی تھیں ان کا سمادھان ویدیس منتری سسما سوراج نے ماملے کو سنگیان میں لے کر کیا اس کے لیے انہوں نے سسما سوراج کا آبھار ویقت کیا تو وہیں آج دنیا سے چلے جانے کا دکھ ویقت کیا اس دوران سدیوی داسی نے سسما سوراج کو بھاپور سردھانجلی دی میرا نام ہے سدیوی داسی تیوری جیسے کہ آج یہاں پر سسما سوراج جی کا نیتن ہو گیا ہے تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سسما سوراج جی بہت اچھا آدمی تھی بہت لوگوں سائٹہ کر دیا ان میں سے میں بھی ہوں ان کا سائٹہ سے میں یہاں رہ سکتا اور بوشہ چل رہی ہے نیتو میں اسی سماعیم دو تین مینہ پہلے جب ویسے بنانا کا باتھ ہوا ایک پر ریفیوز ہو گیا تو میں اسی سماعیم چلے جاتا اور پھر گیاں کا تکی ہوتا ہے اب میں یہ کہنا چاہتا ہاں ہمارا جہاں تک میرے نازل جاتا تو اس کو اوپر گیاں کا اثیر بات جرور ہے اور جس کو اوپر گیاں کا اثیر بات ہے وہ تو تھاکر جی بھی پرائم سے دیکھتا ہے تو اس کا بڑی جگہ مل گیا جیسا کہ آپ کی جیون گاتھا سسما سوراج جی کا جیون گاتھا تھی اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہوئے میں نے سنا ہے بہت لوگ ان سائٹہ کیا کوئی انڈین آیا یہاں کیا کوئی باہر کوئی بی دیش میں کوئی پریسان ہوئے یا فاس کیا کوجوہ کسی قرآن سے ان کو ساہی تکی ہے واپس پلائے جیسا کہ آنے والے سمیں میں آپ کو بیجا ایک سال کا بڑھا تھا اور ہر سمیں سوسر سوراج جی کی آپ کے لیے ہلپ بنی رہی تھی آنے والے سمیں آپ کو کس طریقے سے رہات نکالے کا جو آپ کو بیجا بڑھانے میں اور یہاں گراج میں رہنے کی یہ تو کوئی بھاوشیا کسی کو نے معلوم ہے یا میں تھاکو جی کا پروسر من رہنا پارتا رہ دارانی کبھا کرے تو رہوں گا جو لکشے چونا تھا سمجھ آنے لگا ہے جو بھاوشے بنا تھا نظر آنے لگا ہے جی ایلی یونیورسٹی اچھے لکشوں کے نشتر پرابتی لکشے چاہے جان پانے کا ہو یا جان دینے کا جو بھاوشے چاہے